دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چترہ ترپاٹھی آسارام کو راحت نہیں ملی تیس ستمبر تک آسارام جیل میں ہی رہیں گے آسارام پر ایک سی بڑھ کر ایک خلاصے سامنے آتے جا رہے ہیں آج جو خلاصہ انڈیا نیوز آپ کے سامنے کرتے جا رہا ہے اسے سن کر آپ کے ہوش ہو جائیں گے پورے اٹھارہ سال تک آسارام کے ساتھ رہنے والے اس ویدے نے جو کچھ بھی کہا ہے یقین مانیے اسے سن کر آپ اندر سے ہل جائیں گے اور پھر کاٹتے رہتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں بھونک 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 پھر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں ہاں 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 یہ لور لوری کی یہ دشاپ یہ ہے ایک لور لوری ایسی چلا رہے تھے ہے رام اتنا گر سکتے ہیں آسارام یقین نہیں ہوتا آج انڈیا نیوز آپ کو آسارام کی ایسی اصلیت دکھانے جا رہا ہے جسے دیکھ کر آپ اندر سے ہل جائیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن ایسا سو فیزدی صحیح ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ دعویٰ کوئی اور نہیں انہی کے سب سے قریبی نے کیا ہے وہ آدمی جو 18 سال تک آسارام کی پرچھائی بن کر رہا دیکھئے یہ ویدی پراجاپتی ہیں 18 سال تک اس ویدی نے آسارام کے ہر مرض کی دوا کی ہے یہ پراجاپتی آسارام کے بیڈروم سے لے کر ان کے ڈروائنگ روم تک ساتھ ساتھ رہتا تھا آسارام کے بیڈروم میں کب کون کون آتا تھا کتنی دیر تک رہتا تھا ہر راز کے رازدار ویدی پراجاپتی کہتے ہیں کہ آسارام شکاری ہیں ہر روز شکار پر نکلتے ہیں اب حیران ہو گئے نا آسارام جانور کا شکار نہیں کرتے آسارام خوبصورت لڑکیوں کا شکار کرتے ہیں ان کو روز ایک نئی لڑکی چاہیے اور روز نئی لڑکی کے ساتھ ان کو سونا ہوتا ہے سونا آپ نے 18 سال تک آسارام کے ساتھ سیکنڈ سیکنڈ بتانے والے ویدی پراجاپتی کیا کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ نہیں سمجھ پائیں ہوں گے تو ہم آپ کو ویدی پراجاپتی کے کہنے کا مطلب سمجھاتے ہیں پروچن کے دوران آسارام ریم پر نکلتے ہیں دونوں طرف ہزاروں بھگتوں کا تاتہ لگا ہوتا ہے اور بیچ میں آسارام یہاں پر ریم پر ہوتے ہیں آسارام پروچن کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ہی رام 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 کرتے ہوئے اسی طرح ریم پر آگے بڑھتے بڑھتے آسارام اپنی جیب سے لیزر لائٹ یا ٹورچ نکالتے ہیں اور شدھالوں کے سیلاب میں لیزر لائٹ والی ٹورچ جلاتے بجھاتے رہتے ہیں اچانک آسارام کی ٹورچ کی لائٹ کسی خوبصورت لڑکی پر جا کر ٹک جاتی ہے دو تین بار آسارام کے ٹورچ کی لائٹ جیسے ہی اس لڑکی پر پڑتی ہے ان کی محلہ سیوہ اور سیوہ دار سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں آسارام جب نکلتا ہے اور لڑکیاں سمجھ لوگی پتیس تیس ہے اس کے سامنے تو اس میں سے جس لڑکی پر چار سے پانچ ٹورچ لگائے اس کا مطلب وہ ایزنٹ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑکی کو اب دھیان کے لیے تیار کرنا ٹورچ کی لائٹ جلا کر آسارام یہ بتا دیتے ہیں کہ بس انہیں یہ لڑکی چاہیے ہی چاہیے اس کے بعد آسارام کے قریبی اور خاص کر محلہ سیوہ کائیں اس لڑکی تک پہت جاتی ہیں اور اسے گھیر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس لڑکی سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سن کر آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس کا کھلاسہ ہم بس چند سیکنڈ بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات کان کھول کر سن لیجئے یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آسارام کے وہ وید یہ کہہ رہے ہیں جو پورے اٹھارہ سال تک آسارام کے ساتھ رہے ان کے ایک ایک راز کے رازدار ہیں اس لیے آپ ٹی وی سکرین پر جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی سن رہے ہیں وہ آسارام کے اس پورو ویدی پراجاپتی کا ہی دعویٰ ہے اب ایک بات پھر سے آگے کی کہانی سنیے لڑکی جب روچن کے اڈے سے باہر آ جاتی ہے تو کئی محلہ بھکتوں کے ساتھ اسے آسارام کے سامنے لائے جاتا ہے پھر ایک ایک کر کے آسارام کی سب ہی محلہ رازدار وہاں سے کھسک لیتی ہیں اب دو سے تین لوگ وہاں پر بچتے ہیں لڑکی اکیلی ہوتی ہے آسارام کے ڈاکٹر رہ چکے پراجاپتی کہتے ہیں کہ اب اس لڑکی کی ملاقات آسارام سے کرائی جاتی ہے اور اس دوران اسے پینے کے لیے دودھ دیا جاتا ہے جس میں ایسی کمتے جگدوا ملی ہوتی ہے جسے پیتے ہی لڑکی اپنا سدھ بودھ کھو دیتی ہے سندھ کا چوہا پہنے والے آسارام خود کو بھگوان کہنے والے آسارام اسی دوران لڑکی کو کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑتے آسارام کے ڈاکٹر رہے ویدی پراجاپتی کا تو یہ تک دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آسارام کو دشکرم کرتے دیکھا ہے آسارام کے ڈاکٹر رہے پراجاپتی کے مطابق یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے آسارام نے آشرم میں اپنی کٹیا کو حرم کے جیسا بنا رکھا ہے جہاں ایسی کہانی ایک دو نہیں درجنوں ہیں احمد آباد سے اروند شرما کی ریپورٹ آسارام کے ڈاکٹر رہ چکے امرت پراجاپتی بولتے ہی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آسارام کو اتنے خریب سے دیکھا ہے جتنا کوئی دوسرا نہیں میری باتیں سو فیصدی سچ ہیں اس ویدے نے یہ خلاصہ بھی کیا ہے کہ بہتر سال کے عمر میں آسارام کون کون سی دبا لیتے ہیں یہ بھی آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں سنت کا چوگا یہ سفید داڑھی اور یہ بڑی بڑی آنکھیں کہتے ہیں آسارام کی آنکھوں میں سم موہن ہے وہ سادھک کو بھگوان کے ساتھ سیدھے دھیان کرنا سکھاتے ہیں لیکن آسارام کے ساتھ 18 سال بتانے والے بیدی پراجاپتی کہتے ہیں کہ جھوٹ سب کچھ چھوٹ آسارام کے دھیان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے خاص کر تب جب وہ کسی لڑکی سے دھیان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سن لیا نا آپ نے بھگوان سے سیدھے بات کرنے والے دھیان کے ذریعے سیدھے ایشور سے سمباد لگانے والے آسارام کے دھیان کا مطلب کیا ہے لیکن یہ دھیان اور اس پر اتنے بڑے خلاصے کی بات سامنے کیسے آئی وہ سنیے آسارام پروچن کے دوران ریم پر جس لڑکی پر لیزر لائٹ والی ٹارچ جلاتے ہیں ان کے سیوادار اس لڑکی تک پہنچتے ہیں اور پھر اس لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ بابا تمہارے ساتھ دھیان لگائیں گے بیدی پراجاپتی کے مطابق دھیان کے لیے آسارام کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں انہیں سب سے پہلے شکتی وردھک دوائیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد آسارام کے شکار لڑکی کو تیار کرنے کا ذمہ ان کی محلہ سیدکاؤں پر ہوتا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے آسارام کا دھیان یوگ اس میں سے وہ جس لڑکی پر چار سے پانچ ٹارٹ لگائے اس کا مطلب وہ ہزن لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کے کہ کس لڑکی کو اب دھیان کے لیے تیار کرنا ہے دھیان جیسے گریما اور بھکتی بھاو والے شبد کا ایسا استعمال ہوگا یہ سن کر حیرانی ہوتی ہے آسارام کے لاکھوں بھکتوں کے لیے بھی یہ کرنٹ کے چھٹکے کی طرح ہے لیکن چونکہ آسارام پر جو آروپ لگے ہیں وہ کافی حد تک ایسے ہی آروپوں سے ملتے جلتے ہیں اسی لئے اس طرح کی باتوں کو بہت بل ملتا ہے حالانکہ جب تک آسارام خود جیل سے باہر نہیں آجاتے وہ خود ایسے آروپوں پر جواب نہیں دیتے کچھ بھی کہنا مشکل ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے یہ باتیں صاف کر دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہی دکھا اور سنا رہے ہیں جو آسارام کے اٹھارے برس تک ڈاکٹر رہے بیلدی پرجا پتی دعویٰ کر رہے ہیں بیلدی پرجا پتی کی باتوں کو سیرے سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا اربین شرما انڈیا نیوز احمد آباد اب سوال یہ ہے کہ آسارام جو ایسا کر رہے تھے تو انہیں کسی نے روکا کیوں نہیں وہ لڑکیاں دنیا کے سامنے آتی کیوں نہیں یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو آسارام کے ان دبائیوں اور ان کے محلہ بیلدے کے بارے میں بھی جان کھاری دیتے ہیں سب سے پہلے جیل پرشاہسن کو لکھی گئی آسارام کی وہ چٹھی سناتے ہیں چٹھی میں لکھا ہے میں گت قریب ساڑھے تیرے سال سے ترناڑی شول نام کی بیماری سے پیڑی تھوں میرا علاج پچھلے دو تین سال سے بید ی نیتہ دوارہ کیا جا رہا ہے جو پنچ کرم کا ایک بھاگ شیرودھارا دوارہ اپچار کرتی ہیں اس میں قریب دو گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اتحاب سے نورودھ ہے کی بید نیتہ کو پروکت بیماری کے لیے اگلے آٹھ دن تک پرتی دن کیندری کاراگار میں بولانے کی پرارتھنا پر کاروائی کریں سنت شریعہ آسارام بابو یعنی آسارام کو جیل میں محلہ بید چاہیے یہ محلہ بید آسارام کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے بید پرجاپتی سے سنیے وہ ان کی جو چکت سا کرتی ہے اس میں تو ایسا آتا ہے کہ شیرودھارا کرنا ہوتا ہے جس میں تیل کی دھارا ہوتی ہے اور سر پہ پڑتی ہے نسے دیا جاتا ہے اور مالش کیا جاتا ہے اب یہ محلہ بید ان کی ایک چکت سا کرتی ہوگی اتنا ہی نہیں آسارام کی محلہ بید نیتہ ان کی سب سے بڑی رازدار بھی ہے سب سے قریبی ہے اسی کے ذریعہ آسارام سیکس وردھک دوائیں سالوں سے لیتے آ رہے ہیں بید پرجاپتی کا دعویٰ ہے کہ پہلے سیکس وردھک دوائیں آسارام ان کے ذریعے لیتے تھے بعد میں ایک عام بید نیتہ کرنے لگی اب سنیے آسارام جن دوائوں کو کئی سالوں سے لیتے آ رہے ہیں وہ دوائیں آخر ہے کون سی بید پرجاپتی کے مطابق آسارام کامینی مردن اشوگندھا شیلاجیت اور مکردھج رس جیسی دوائیں کھاتے تھے اب سنیے یہ کامینی مردن اور مکردھج جیسی دوائیں کھاتے تھے مکردھج بوٹی درلپ جڑی بوٹیوں اور رس بھسموں سے بنائی جاتی ہے اشوگندھا کا استعمال کرنے سے انسان لمبے سمائے تک جوان رہ سکتا ہے آئر ویڈ کے جانکار کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ دوائے کھانے سے شریر مضبوط ہوتا ہے سیکسول پاور بڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے فلم جو ہے وہ آئر ویڈ میں ستمبک یوگ کے اندر ایک حصہ ہے ان کو روز چاہیے ہی تھا اس کو انہوں نے پنچیٹ بوٹی ایسا کوڑھڑ رکھا تھا مکردھج ہمارے آئر ویڈ کا رسائن ہے مہارسائن ہے تین چیزوں سے مل کر یہ بنتا ہے گندک پارا اور سونا اور ہمارے آئر ویڈ میں کہا بھی گیا ہے لکھا بھی گیا ہے کہ اس کو سب آوستہ میں پریوک کر سکتے ہیں ویشیش کر بجرگ آوستہ میں یہ جہاں اچھے کام کرتی ہے ہماری بوڑی کے مسلز کو سٹرونگ کرتی ہے بلڈ سرکولیٹ کرتی ہے اور یہ رسائن میں مہارسائن ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سبھی خلاصے آسارام کے بے حد خاص رہے بیعدنے کیے ہیں لیکن آسارام کی طرف سے اس پر کوئی سفائی نہیں آئی ہے جودپور سے وشال برستو اور حیدوار سے دھرمیندر کے ساتھ علتاف خان وڈودرا انڈیا نیوز کی پیروی کر رہے برست وکیل رام جیچ ملانی کی ایک دلیل نے بھوچا اللہ دیا ہے جیچ ملانی نے پیڑت لڑکی کو گمبھیر بیماری سے پیڑت بتایا تھا لیکن آسارام کے پورو وید نے آسارام کو لے کر جو خلاصہ کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بیمار پیڑت لڑکی نہیں بلکہ خود آسارام ہے جیل سے نکلنے کے لیے چھٹ پٹا رہے آسارام اپنی ساری مریادائیں بھول گئے دنیا کو وہ ست سنگ سکھاتے ہیں لیکن خود انہوں نے صرف جیل سے جلدی نکلنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر ایسے آروف لگائے جسے سننا تو دور سوچ کر بھی حیرانی ہوتی ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر آسارام جیل میں دیش کے سب سے بڑے وکیلوں میں سے ایک رام جیٹ ملانی سے یہ کیوں کہہوا رہے ہیں کہ لڑکی ایک خاص بیماری سیکرسپ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آسارام خود بیمار ہیں اٹھارے سالوں تک آسارام کے ڈاکٹر رہے پرجا پتی کا کہنا ہے کہ آسارام کو ہر دن ایک نئی لڑکی چاہیے سنیے آسارام کا پورو ڈاکٹر کیا دعویٰ کر رہا ہے ان کو روز ایک نئی لڑکی چاہیے اور روز نئی لڑکی کے ساتھ ان کو سونا ہوتا ہے آسارام کی حالت ایسی ہو گئی کہ جون جون دوالی مرض بڑھتا ہی گیا شاید اسی وجہ سے وہ باکھلائے ہوئے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں رات کو نین نہیں آتی لیکن اپنی بیماری دنیا سے چھپا کر آسارام لڑکی پر اناپ شنا پاروپ لگوا رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آسارام کے وکیل رام جیٹ ملانی کا دعویٰ سن لیجئے لیکن پرجا پتی نے پوری پول کھول دی آسارام کا ڈاکٹر صاف صاف کہہ رہا ہے کہ دونوں باپ بیٹھے ایک جیسے ہیں مطلب جیسے آسارام ویسے ہی نارائن سائیں یہ خود کو بچانے کے لیے کسی بھی حق تک جا سکتے ہیں بید پرجا پتی کا دعویٰ ہے کہ اس نے خود ایک دو بار نہیں بلکہ درجنوں بار لڑکیوں کو آسارام کی کمرے سے باہر جاتے دیکھا ہے کبھی آدھی رات کو کبھی صبح کے چار بجے کبھی پانچ بجے تو کبھی سات بجے سوہ میں چار بجے نکلتے ہوئے پانچ بجے نکلتے ہوئے چھ بجے نکلتے ہوئے بہت بار دیکھا ہوا ہم کی کٹیہ میں سے اور کبھی رات کو جارہ بجے بھی نکلتی ہے لڑکیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں بید پرجا پتی کو معلوم تھی تو اس نے پہلے کیوں نہیں بتائیں بید پرجا پتی اس بارے میں چپی ساتھ جاتا ہے اشارہ صاف ہے اپنی جان سب کو پیاری ہے نابالک سے یون اتپیڑن کے آروپی آسارام 30 ستمبر تک جیل میں ہی رہیں گے راجستان ہائی کورٹ میں کل آسارام کی زمانت پر سنوائی ٹل گئی اب سنوائی ایک اکٹوبر کو ہوگی لیکن نارائن سائی گھوم گھوم کر اپنے پتا کو بے گناہ بتا رہے ہیں نارائن سائی نے ایک حیرام کرنے والی بلیل بھی سامنے رکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر سال پرنیما پر بھگت آسارام کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں ایسے میں انہیں زمانت ملنی ہی چاہیے یہ بھی جو آروپ ہیں وہ بھی ہم آشا کرتے ہیں اور وشواس رکھتے ہیں کہ یہ بھی بے بنیاد نکلے گے آسارام کی گرفتاری کے سولہ دن بعد نارائن سائی نے آسارام بچاؤ محیم چھیر دی گھوم گھوم کر صفائی دینے شروع کر دی باہر سائی اور گھوٹ کے اندر رام جیٹ ملانی آسارام کو بیداغ ثابت کرنے کی کوشش میں جھٹے ہیں اس پرجور کوشش میں نارائن سائی نے آسارام کو سنگین الزاموں کے دلدن سے نکالنے کے لیے آستہ کو ہتیار بنانے کی کوشش کی ہے آسارام کو سنگین الزاموں کے لیے شردھاس پتھ کچھ باپو کے وال میرے پتاں ہیں کاروڑوں کے پتاں ہیں باپو ہیں اور ہر پرنی ماں پر لوگ باپو جی کا درشن کر کے انجل کریں تو وہاں ان کا نیم ٹوٹے نہیں اور باپو جی جنتہ کی پروپرٹی ہیں دیشواسیوں کی پروپرٹی ہیں اور سب کو پرنی ماں کا درشن ملے سب کو درشن اور ستسنگ کا لارہ ملے سنا آپ نے جس آسارام پر نابالک لڑکی کی ریپ کا الزام ہے اس کے مہیمہ منڈن میں جھٹے ہیں نارائن سائی سام دام پھید اور دنڈ کے سارے راستے اپنا چکے آسارام نے دھرم کرم کا سہرہ لیا اب ان کے بیٹے کی بات سنیے جو دعوے کے ساتھ ستسنگ کے ادھکار کی بات کر رہے ہیں اور جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا وشواس ہے جو شتدہ ہے اور ان کی جو مانگ ہے اس کی پورتی ہو اور باپو جی کے درشن اور ستسنگ کا جو لوگوں کا ادھکار ہے وہ ان سے نچھی نہ جائے آسارام نے خلے طور پر سونی اور راہل گاندی پر نشانہ سادھا تھا کہلو سرکار کو چناو میں نتیجے بھگتنے کی دھمکی دی تھی لیکن تھک ہار کر قانون کے راستے چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں لہٰذا ان کے بیٹے سے جب پوچھا گیا کہ اب بھی انہیں راجنیتی نظر آتی ہے تو ان کی زبان پوری طرح خل نہیں سکی سنا اپنے راجنیتی کا داؤں جب کام نہیں آیا اور ان دور سے جوڑ پوری پولیس آسارام کو اٹھا لی آئی تب نارائن سائیوں کے پتا کو قانون کی طاقت کا اندازہ ہوا